کیا آپ نے کبھی تنا بڑا کان خجروہ دیکھا ہے جو آپ کے ہاتھ سے بھی بڑا ہو اور اگر یہ آپ کو کاٹ لے تو کیا ہوگا بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ آگے چل کے دیکھیں گے ایک پہاڑ پر تین جھیلیں جو سال میں چھے بار اپنا رنگ بدلتی ہیں اور ایک ایسا پہاڑ جو بادلوں سے گھیرا ہوا ہے آپ نے چھوٹے موٹے سینٹی پیڑ تو کئی بار دیکھے ہوں گے جنہیں ہم ایسے ہی چھٹک کے مار دیتے ہیں لیکن ملیے جوائنٹ سینٹی پیڑ سے انہیں ایمازونین سینٹی پیڑ کہا جاتا ہے یہ اپنے جیسے دکھنے والے تمام سینٹی پیڑ سے بس گنا زیادہ بڑے ہیں یہ کاٹ لیں تو آپ کو بہت زیادہ بھینگ کر درد محسوس کرنا پڑے گا تجربات سے پتا چلا ہے کہ یہ کیڑے بہت زیادہ زہریلے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو زہر ہے وہ انسانی صحت کے لیے جان لے وہ ثابت نہیں ہوتا یہ کیڑا انسان کو جس جگہ کاٹ لے وہ جگہ کئی دینوں تک سوجی رہے گی وہاں پر بہت زیادہ درد ہوگا اور بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یہ کیڑا ہونے کے باوجود سانپ چھپکلی اور چوہے جیسے چھوٹے جانور کا شکار بھی کر دیتے ہیں ایمیجن کرو کہ ایسا خطرناک کیڑا کوئی آپ کے جسم پر رنگ رہا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا اتنا خطرناک ہونے کے باوجود اس کیڑے کو کینیڈا اور یوکے میں پالا جاتا ہے میرے شہر میں اس کیڑے کو کان خجورہ کہا جاتا ہے آپ کے شہر میں کیا کہا جاتا ہے کمیٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا انونیشیا میں کلموتو پہاڑ پر تین ایسی انوکھی جھیلے موجود ہیں جو ایک ہی جگہ موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف رنگ کی ہیں ان میں سے ایک جھیل کا رنگ کالا دوسری کا نیلا اور تیسری کا کلیجی رنگ ہے ان جھیلوں میں صرف یہی بات منفرد نہیں کہ ان کے رنگ جدا ہیں بلکہ یہ بھی منفرد بات ہے کہ یہ اپنے رنگ بدلتی رہتی ہیں یہ جھیلیں کبھی تو سال میں چھ بار اور کبھی دو بار اپنا رنگ بدلتی ہیں لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ان جھیلوں کا رنگ تبدیل ہو کر ایک جیسا نہیں ہوا ماہرین کا خیال ہے کہ جس جگہ یہ جھیلیں موجود ہیں اس جگہ کے نیچے ایکٹی وول کے نوس موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ جھیلیں کیمیکلز ری ایکشن کا شکار ہو کے اپنا رنگ بدلتی ہیں لیکن یہ آج تک کوئی نہ بتا سکا کہ ان تینوں جھیلوں کا رنگ تبدیل ہو کے ایک جیسا کیوں نہیں ہوا مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد جس شخص کے جیسے عمال ہیں اسے ویسی ہی جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس پہاڑ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہاڑ زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ ٹکا ہوا ہے اس پہاڑ کو ماؤنٹ رو رائما کہا جاتا ہے اس پہاڑ کی انچائی دو ہزار آٹھ سو دس میٹر ہے اس پہاڑ میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اس پہاڑ کو یونیک اور حیرت انگیز بناتی ہیں دوسرے پہاڑوں کے نسبت اس پہاڑ کی اوپر والی سطح بلکل فلیٹ اور سائیڈیں بلکل سیدھی ہیں اور اس پہاڑ سے نکلنے والا چشمہ دنیا کا دوسرا بڑا چشمہ ہے ماہرین کے مطابق یہ پہاڑ دو عرب سال پرانا ہے اور کئی ہزار سال سے یہاں کسی انسان کی کوئی رسائی نہیں ہوئی اس پہاڑ کو ایور آٹھ نامی کوپہما نے 1884 میں پہلی بار سر کیا ایور آٹھ کے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ہی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ پہاڑ اوپر سے بلکل فلیٹ ہے اس پہاڑ کے اوپر سے ماہرین کو ہر طرح کی زندگی کے ثبوت ملے ہیں یہاں ایسے جانوروں کے عذاب ہی ملے ہیں جسے آج کی سائیس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کیا آپ لوگ اس پہاڑ پہ جانا پسند کریں گے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ نیکسٹ ویک اس قسم کی مزید ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے ہیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا اچھا سا خیال رکھے گا اللہ حافظ